ویلکم ٹو اناڈر ولاگ آج میں اپنے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ بینگ بینز کیا ہوتا ہے یہ بینگز بین یہ ہے جس میں آپ کو ہر چیز دس ڈالر سے لے کے ایک ڈالر میں ملتی ہے دیکھیں میں کبھی آج سے پہنے اس میں نہیں گئی اور نہ ہی مجھے آئیڈیا ہے آج میں نے سنا تھا کچھ دن پہنے تو آج میں گئی آج فرائیڈے کا دن ہے ہم یہاں پہ گئے یہاں پہ ہر چیز ایک ڈالر کی تھی اب چلتے اندر دیکھتے ہیں ہے کیا ہر دن کی ڈیل ہوتی ہے وینس ڈیس سب سے سستا ہے ہر چیز آپ کو ایک ڈالر میں ملے گی آج ہم گئے آج تو دس ڈالر والا دن تھا میں نے کہا چلیں کچھ اچھی چیزیں ہوں گی یہ بین لگے ہوئے ہیں ان کے اندر ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں آپ جو چیز مرضی سے ڈونڈ لیں اس چیز کی قیمت دس ڈالر ہوگی پر یہاں پہ مجھے ایک چیز بھی کام کی نہیں ملی اور نہ ہی دیکھی ہے لوگ یہاں پہ خریداری کر رہے ہیں میرے خیال سے یہ جو ایمازان اور آن لائن شاپنگ کرتے ہیں جو شاپنگ کرتے ہیں اس میں جو ریٹرن ہوتی ہیں چیزیں یہ پھر واپس خول سیلر یا کچھ اس طرح کے لوگ لیتے ہیں لے کے وہ ان کو کھول کے سیٹ کرتے ہیں سیٹ کرنے کے بعد یعنی کہ جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ نکال دیتے ہیں جو چیز کام کی نہیں ہوتی یا جس کی ویلیو بہت ہی کام ہوتی ہے تو وہ پھر میرے خیال سے ان سٹوروں والوں کو دیتے ہیں یا یہ والے لے کے بیجتے ہیں کچھ اس طرح کا مجھے لگا ہے کیونکہ مجھے یہاں پہ کوئی چیز کام کی نہیں لگی اور نہ ہی مجھے لگا کسی چیز کی ورث ہے دس ڈالر کی لینے کے لیے ہر آپ بھی دیکھ لیں شاید آپ کو زیادہ اچھی لگ گئے یا کچھ پرساند آ جائے کپڑے وپڑے تو میں نے کبھی ایسی جگہوں سے لیے نہیں ہے پتہ نہیں ہوتا کیسے کیا ہے تو میں نہیں لیتی ہوں باقی جو چیزیں جو پیک ہوتی ہیں بندہ چلو لے سکتا ہے میں گئی ہوں میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں پورے سٹور میں گھومیوں تقریباً ایک گھنٹہ لگایا ہر چیز دیکھی اس میں سے مجھے ایک چھوٹا سا باکس ملا جس میں ایک مطلب باکس تھا اس میں چار پانچ ڈبے پڑے ہوئے تھے ساتھ ان کی لیڈ بھی تھی میں نے کہا چلو یہ رکھ لیتی ہیں وہ میں نے باقی میں رکھ لیا اس کے علاوہ مجھے یہاں پہ کوئی چیز کام کی نہیں دیکھی شاید آپ دون سکتے ہوں مجھے نہیں بات کا پتہ بھر میں نے جو لائی ہیں مجھے نہیں کچھ بھی کام کا دکھا ویسٹ آف ٹائم ہی ہے اچھا اس کے بعد اگلی سٹوری جو ہے جب ہم کاؤنٹر پہ گئے وہ چلیں کاؤنٹر پہ ہی چل کے آپ دیکھیں اور سنیں کہ وہ کیا ہے دیکھیں جب ہمیں چیز پتہ نہیں ہوتی تو ہم وہاں سے لینے تو جاتے ہیں پر آگے جانے سے پہلے شاید آئیڈیا بھی نہیں ہو سکتا میں تو آج فرائیڈے اس لیے تھا کہ چلیں آج شاید فرائیڈے اچھی چیزیں لگتی ہوں دس ڈالر کی ہیں تو سب سے اچھی چیزیں مل جائیں پر مجھے تو یہاں تو کچھ نہیں ملا وہ ایک ڈبا سا تھا وہ بھی لینے کا کچھ خاص مقصد نہیں تھا ایسے ہی سوچا اتنے دور گئی ہوں چلو لے لیتی ہوں وہ ایسے کچھ خاص نہیں تھا لیکن لوگ اس میں تھوڑی بہت خریداری کر رہے ہیں یہ میں نے آپ کے ساتھ پورا سٹور شیئر کر دیا یعنی کہ پورا ویر ہاؤس ہے اس میں ہے یہ باکس لیا جو ہم لے کے جا رہے ہیں اب اس کی پیمنٹ کرتے ہیں پر پیمنٹ کرنے کے لیے کہ وہاں پہ ایک نئی سٹوری اس نے پوچھا ممبرشپ ہے میرے پاس تو ممبرشپ نہیں تھی اچھا اگر آپ دیکھیں اکثر وہاں سے چیزیں لیتے ہیں تو آپ کو ایک ممبرشپ لینی پڑے گی جس کے روز کے پانچ ڈالر ہیں یا ممبرشپ لینی پڑے گی جس کو منتلی پندرہ ڈالر ہیں میرے پاس تو کوئی ممبرشپ نہیں تھی ہر اس نے ہیلپ کیا اور دے دیا اور میں ممبرشپ لینے والی بھی نہیں تھی دیکھیں یہ پانچ ڈالر کب نہیں ہوگا پھر بھی دس کا لیا اور آپ پانچ کی ممبرشپ لیتی ہے ایڈونٹ تنک سو کہ وہ ورث کرتا چلیں آپ کے ساتھ ساری سٹوری شیئر کر دیا ہے اب دیکھیں اگر آپ کو جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں آپ اپنا فیڈبیک دیجئے کہا اگر آپ گئے تو آپ کو کیسی چیزیں ملی اور کیسا لگا اور کہاں پہ جو ہے وہ اچھا ہے تینکیو فر واشنگ